عمال 26 باب پولوس رسول اگرپا بادشاہ کے سامنے اپنی صفائی پیش کرتا ہے اور اپنے ایمان لانے کا بیان کرتا ہے آئیے کلام مقدس میں سے پڑھئے عمال 26 باب پہلی آیت سے 32 آیت تک صفحہ نمبر 136 اور 137 اگرپا نے پولوس سے کہا تجھے اپنے لئے بولنے کی اجازت ہے پولوس ہاتھ بڑھا کر اپنا جواب یوں پیش کرنے لگا کہ آئے اگرپا بادشاہ جتنی باتوں کی یہودی مجھ پر نالش کرتے ہیں آج تیرے سامنے ان کی جواب دہی کرنا اپنی خوش نصیبی جانتا ہوں خاص کر اس لئے کہ تو یہودیوں کی سب رسموں اور مسئلوں سے واقف ہے پس میں منت کرتا ہوں کہ تحمل سے میری سن لے سب یہودی جانتے ہیں کہ اپنی قوم کے درمیان اور یہ رشنم میں شروع جوانی سے میرا چال چلن کیسا رہا ہے چونکہ وہ شروع سے مجھے جانتے ہیں اگرچہ چاہیں تو گواہ ہو سکتے ہیں کہ میں فریسی ہو کر اپنے دین کے سب سے زیادہ پابند مذہب فرقہ کی طرح زندگی گزارتا تھا اور اب اس وعدہ کی امید کے سبب سے مجھ پر مقدمہ ہو رہا ہے جو خدا نے ہمارے باپ دادا سے کیا تھا اسی وعدہ کے پورا ہونے کی امید پر ہمارے بارہ کے بارہ قبیلے دل و جان سے رات دن عبادت کیا کرتے ہیں اسی امید کے سبب سے اے بادشاہ یہودی مجھ پر نالش کرتے ہیں جبکہ خدا مردوں کو جلاتا ہے تو یہ بات تمہارے نزدیک کیوں غیر معتبر سمجھی جاتی ہے میں نے بھی سمجھا تھا کہ یسو ناصری کے نام کی طرح طرح سے مخالفت کرنا مجھ پر فرض ہے چنانچہ میں نے یورشلم میں ایسا ہی کیا اور سردار کہینوں کی طرف سے اختیار پا کر بہت سے مقدسوں کو قید میں ڈالا اور جب وہ قتل کیے جاتے تھے تو میں بھی یہی رائے دیتا تھا اور ہر عبادت خانہ میں انہیں سزا دلا دلا کر زبردستی ان سے کفر کہلواتا تھا بلکہ ان کی مخالفت میں ایسا دیوانہ بنا کہ غیر شہروں میں بھی جا کر انہیں ستاتا تھا اسی حال میں میں سردار کہینوں سے اختیار اور پروانے لے کر دمشق کو جاتا تھا تو اے بادشاہ میں نے دوپیر کے وقت راہ میں یہ دیکھا کہ سورج کے نور سے زیادہ ایک نور آسمان سے میرے اور میرے ہم سفروں کے گردہ گرد آ چمکا جب ہم سب زمین پر گر پڑے تو میں نے عبرانی زبان میں یہ آواز سنی کہ اے ساؤل اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے پینے کی آر پر لات مانا تیرے لئے مشکل ہے میں نے کہا آئے خداوند تو کون ہے خداوند نے فرمایا میں یہ سو ہوں جسے تو ستاتا ہے لیکن اٹھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کیونکہ میں اس لئے تجھ پر ظاہر ہوا ہوں کہ تجھے ان چیزوں کا بھی خادم اور گواہ مقرر کروں جن کی گواہی کے لئے تو نے مجھے دیکھا ہے اور ان کا بھی جن کی گواہی کے لئے میں تجھ پر ظاہر ہوا کروں گا اور میں تجھے اس امت اور غیر قوموں سے بچاتا رہوں گا جن کے پاس تجھے اس لئے بھیجتا ہوں کہ تو ان کی آنکھیں کھول دے تاکہ اندھیرے سے روشنی کی طرف اور شیطان کے اختیار سے خدا کی طرف رجو لائیں اور مجھ پر ایمان لانے کے باعث گناہوں کی معافی اور مقدسوں میں شریک ہو کر مراث پائیں اس لئے آئے اگر پا بادشاہ میں اس اسمانی رویہ کا نافرمان نہ ہوا بلکہ پہلے دمشقیوں کو پھر یورشلم اور سارے ملک یہودیا کے باشندوں کو اور غیر قوموں کو سمجھاتا رہا کہ توبہ کریں اور خدا کی طرف رجو لاکر توبہ کے موافق کام کریں ان ہی باتوں کے سبب سے یہودیوں نے مجھے حیکل میں پکڑ کر مار ڈالنے کی کوشش کی لیکن خدا کی مدد سے میں آج تک قائم ہوں اور چھوٹے بڑے کے سامنے گواہی دیتا ہوں اور ان باتوں کے سوا کچھ نہیں کہتا جن کی پیشنگوئی نبیوں اور موسیٰ نے بھی کی ہے کہ مسیح کو دکھ اٹھانا ضرور ہے اور سب سے پہلے وہی مردوں میں سے زندہ ہو کر اس امت کو اور غیر قوموں کو بھی نور کا اشتہار دے گا جب وہ اس طرح جواب دہی کر رہا تھا تو فیستس نے بڑی آواز سے کہا اے پالوس تو دیوانہ ہے بہت علم نے تجھے دیوانہ کر دیا پالوس نے کہا اے فیستس بہادر میں دیوانہ نہیں بلکہ سچائی اور ہشیاری کی باتیں کہتا ہوں چنانچہ بادشاہ جس سے میں دلے رانہ کلام کرتا ہوں یہ باتیں جانتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ ان باتوں میں سے کوئی اس سے چھپی نہیں کیونکہ یہ ماجرہ کہیں کونے میں نہیں ہوا آئے اگر پا بادشاہ کیا تو نبیوں کا یقین کرتا ہے میں جانتا ہوں کہ تو یقین کرتا ہے اگر پا نے پالوس سے کہا تو تو تھوڑی ہی سی نصیحت کر کے مجھے مسیحی کر لینا چاہتا ہے پالوس نے کہا میں تو خدا سے چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی نصیحت سے یا بہت سے صرف تو ہی نہیں بلکہ جتنے آج لوگ میری سنتے ہیں میری مانند ہو جائیں سوائے ان زنجیروں کے جب بادشاہ اور حاکم اور برنی کے اور ان کے ہم نشین اٹھ کھڑے ہوئے تب بادشاہ اور حاکم اور برنی کے اور ان کے ہم نشین اٹھ کھڑے ہوئے اور الگ جا کر ایک دوسرے سے باتیں کرنے اور کہنے لگے کہ یہ آدمی ایسا تو کچھ نہیں کرتا جو قتل یا قید کے لائک ہو اگر پا نے فیستس سے کہا اگر یہ آدمی کیسر کے ہاں اپیل نہ کرتا تو چھوٹ سکتا تھا آمین پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے آپ کو آپ کے گھرانے کو اور سب سننے والوں کو بہت برکت ملے اور خدا ہم سب کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے آمین